وزیر آزم عمران خان کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس شاہد وحید آج لہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے وزیر آزم عمران خان کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے جسٹس شاہد وحید آج لہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر اپڈٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں عزیز عظم عمران خان کے حلقہ اینے چانوے میاں والی میں انخابی عذرداری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا یہ ذرفات سماد کے لیے مقرر کرنے گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جس سے شاہد وزید آج ذرفات پر اس وضائی سماد کریں گے عزیز عظم عمران خان کے حلقے میں مذہب مقابل امیدوار عبدالوحاب بلوچ نے مبین قاضی ایڈوکیٹ کی وساطت سے انتخابی عذرداری جاہور ہائی کورٹ میں پیار کی تھی جس میں عمران خان کی اینے بچانوے میاں والی سے کام جابی کو چیلنج کیا گیا تھا انتخابی عذرداری میں عمران خان کے کاغذات نام دست کی اور ان کے انتخابات دڑھنے پر اطرازات اٹھائے گئے تھے ایڈرخواست موقع پر اسیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نام دست کی میں اپنے بچوں کے بارے میں تمام سر معلومات پر آم نہیں کی جبکہ وکیل نے یہ موقع پر اسیار کیا ہے کہ عمران خان نے الیکشن ایک دو ہزار سترہ پر عمل درامت نہیں کیا ایڈرخواست میں اتزائی سماعت کے لئے منظور کی گئی ہے جس کی سوات آج تقریبا سوہ نو بجے راہور ہائی کارٹکل سے شاکر سے حصے رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر شاہ کی راپکہ